موسیقی اس پر چیف جسس صاحب نے صاحبی کو مخاطب کرتے ہوئے جوابا کہا کہیں آپ ککے زہی تو نہیں اس پر صاحبی نے جواب دیا میں جو بھی ہوں بندیال نہیں ہوں یہ مقالمہ میڈیا میں آ گیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے بطور صاحبی مجھے اس مقالمے یا جواب الجواب سے کو سروکار نہ ہوتا اگر اس میں ککے زہی برادری کا ذکر نہ ہوتا میں جو کہ خود بھی ککے زہی برادری سے ہوں اس لئے مجھے بھی اس جانے متوجہ ہونا پڑا میں سوچن لگا کہ صاحبی نے چیف ج برادری کے لوگ کسی ڈگنیٹری کے ساتھ تصاویر بنوانے سے انکار کرتے ہیں میں ککے زہی گھرانے سے ہوں میرا تعلق لاہور اندرون شہر کے رنگ محل کے کوچہ چابک سوارا سے ہے مجھ سے زیادہ اس برادری کو کون جانتا ہے لہٰذا میں پوری سمیداری سے کہہ سکتا ہوں کہ ککے زہی برادری کے لوگ تصاویر بنوانے سے کبھی انکار نہیں کرتے تو پھر یہ سوال یا جواب کیوں میں یہ بھی نہیں مانتا کہ جیتے سے تو پاکستان ککے زہی برادری کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے پاکستان کی آلہ عدلیہ میں ججز کی ایک بڑی تعداد ککے زہی برادری سے رہی ہے ایک موقع پر تو سپریم کورٹ کی ججز کی اکثریت کا تعلق ککے زہی برادری سے تھا اس لیے آلہ عدلیہ میں ککے زہی برادری کو انجان برادری نہیں ہے چیف جسے صاحب کے کئی سینئر ککے زہی ہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس برادری کے بارے میں معلومات نہ رکھتے ہوں دوسرا نکتہ یہ ہو سکتا ہے کیا وہ ککے زہی لوگوں کے سخت مکف رکھ کہ حوالے سے مسکورہ صحافی کے بارے میں اندازہ لگا رہے تھے کہ کہیں وہ صحافی ککے زہی برادری سے تو نہیں ہے ویسے بھی ککے زہی لوگ تناسیات کو قائم رکھنے کے لیے مشہور ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بوری بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر پوری برادری پر تنس کیا جا سکے ویسے بھی اگر ایک صحافی کسی بڑے عددار کے ساتھ اصفیر بنوانے سے انکار کر دے تو اس میں برادری پوچھنے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے کسی بھی قوم قبیلے ذات ب برادری کے لوگ جوابی تنس کرنا شروع کر دیں تو پھر مشکل ہو جائے گی اس لئے طاقت وردوں پر فائد شخصیات کو ہر لفظ بڑی احتیاط اور ذمہ داری سے بولنا چاہیے تاکہ ان کے کسی جملے کا مطلب غلط نہ نکلے حالانکہ مسکورہ صحافی نے جوابی تنس کرتے ہوئے کہا ہے وہ کچھ بھی ہوں لیکن بندیال نہیں ہے حالانکہ مسکورہ صحافی ککے زہی نہیں ہے اس پر ککے زہی کی بھپتی کا کوئی جواز نہیں تھا آپس میں اختلافات ہوں تو ذات برادری ی خاندان کو حدف نہیں بنایا جانا چاہیے میں نے کافی سمجھنے کی کوہش کی ہے کہ چیف جسس عمرہ تاب اندیال کی ککے زہی برادری سے کوئی اناد ہے لیکن مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں پڑی البتہ میری معلومات کے مطابق تو پرویزشید جن دنوں پی ٹی وی کے چیئرمند تھے تب موجودہ چیف جسس پاکستان کے والد محترم اپنے صاحب زادے کے کام کے سلچلے میں پرویزشید سے ملنے آئے اس وقت موجودہ چیف جسس صاحب قانون کی تعلی مکمل کر چکے تھے ککزی پرویزشید نے انہیں پی ٹی وی کا قانونی مشیر مقرر کر آیا یوں ان کے پیشہ وارانہ کریئر کا آغاز ہوا تھا یہ لگ بات ہے کہ بعد میں سابق چیف جسس ساکم نصار کے غلط سو موٹوں میں بچارے پرویزشید کو سارے چار کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی یہ سزا موجودہ چیف جسس کی عدالت نے سنائی تھی پرویزشید کے بارے میں تو میں جانتا ہوں وہ مسکراہ ہی رہے ہوں گے لیکن میں سوچتا ہوں محتر پراتی خاکہ بنا سکتا ہوں پرویزشید جنرل پرویزشید کے مارشاللہ کے دور میں جلا وطن ہو گئے جو پرویزشید وطن واپس آئے اور میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیراعلا بن گئے تو ایک روز گورنر ہاؤس لاہور میں لاہور ہائی کورٹ میں نئے دائنات ہونے والے ججز کی تقریبے حلف پرداری تھی وزیراعلا شہباز شریف اپنے ہمرا پرویزشید کو بھی لے گئے کیونکہ وہ اس وقت پنجاب میں وزیراعلا کی ذمہ داری نبھا رہے تھے اور وہ دوبارہ سینیٹر بھی بن چکے تھے سیاست کا پیہ گھوم چکا تھا میں اس حلف پرداری کی تقریب کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھا حلف پرداری کے موقع پر جسے سمرتہ بندیال نے پرویزشید کی موجودگی میں سب کے سامنے کہا پرویزشید میرے محسن ہیں انہوں نے مجھے کریئر کی پہلی ملازمت دی تھی جس پر وزیراعلا شہباز شریف بولے آپ آج جج بن چکے ہیں اب آپ نے ایسی بات نہیں کرنی بہرحال یہ واقعہ لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یعرز کرنا تھا کہ ککے زئی لوگ محضب اور دوستوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ تصویر بنوانے سے انکار کرنے والے شخص کو تنزن ککے زئی ہی ڈیکلیر کر دیا جائے ککے زئی وسیع القلب اور تعلیم یافتہ برادری ہے اس لئے وہاں سے کوئی اجتماعی ردعمل نہیں آئے گا لیکن محسوس سب نے کیا ہے میرا تو مشورہ ہے کہ جب کوئی ککے زئی چیف جسٹ صاحب سے ملے تو سب سے پہلے میں ککے زئی ہوں کہہ کر اپنا تعرف کرائے تاکہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ کہیں آپ ککے زئی تو نہیں ویسے تو جو ماحول بن رہا ہے ریڈائرمنٹ کے بعد سب ککے زئی لگیں گے تحریک انصاف والے بھی پی ڈی ایم والے تو پہلے ہی ککے زئی کا درجہ پا چکے ہیں